آز کاملے کوم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ سب خیریت ہیں ٹھیک ٹھا گئے اور کیسا چل رہا ہے سب بڑیا ہے آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ جو 90% لوگ مسٹیک کرتے ہیں جاپان کے ویزا اپلائے کرتے ہوئے اور ان کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبسکرائب چینل ضرور کیجئے گا اور ابھی قدر سے آگے کی فلائٹ سٹمگول کے لیے سٹمگول کے لیے یا اوپیٹ لوکل مارکٹ ہے وہ دیکھنے کی آئے ہیں تو ہم دوہ پہنچ چکے ہیں کیسے آپ کو رہا ہے ساڑھے ساتھ چلتے ہیں ہمارے ڈاؤچ اگر آپ جاپان کا ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا چلتے ہیں نورمل ڈاکومنٹس جیسے کہ پاسپورٹ آپ کو منیموم سکس مند ویالیڈ ہونا چاہیے اور اینو سی ہونی چاہیے نو اوبجیکشن سیٹیفیکیٹ آپ کے امپلائر کی طرف سے اگر آپ کا اپنا بزنس ہے تو آپ اپنا ایک فارمٹ لیٹر بنا لی جیے کہ جی میں خود سارے ایکسپینسز بھیر کروں گا اور میں جانا چاہتا ہوں جیپان ویزٹ پر ساتھ کے ساتھ جو لوگ کے اپنے بزنس ہیں اور وہ پاکستان سے اپلائے کر رہے ہیں تو وہ چیمبر آف کومرس سے ایک لیٹر بھی لے لی جیے کہ جی یہ ہمارے میمبر ہیں اور یہ ویزٹ کرنا چاہتے ہیں جاپان ٹھیک ہے اور دو چیزیں نارمل ہیں تقریباً 99% ایمبیسیز میں ریکوائر ہوتی ہیں جس میں ٹکٹ کی کوپی ہے اور ہوتل کی بکنگ ہے انشورنس جاپان میں ریکوائر نہیں ہیں یہ دو چیزیں کمپلیٹ ہو گئیں اس کے بعد آپ کو فارم ایک فل کرنا ہے پراپرلی فارم کو ہمیشہ سے میں کہتا آ رہا ہوں پہلی ویڈیوز میں بھی میں نے کہا کہ فارم فل کرنے کے بعد اس کو پراپرلی چیک کر لیا کریں کہ آپ نے کوئی پاسپورٹ نمبر ایکسپاری نام میں کوئی سی بھی ڈیٹیل کے اندر کوئی انفرمیشن میں آپ سے مستیک تو نہیں ہوئی کیونکہ کافی سارے ویزے جو ہیں وہ اس وجہ سے ریجیکٹ ہوتے ہیں کہ آپ کی انفرمیشن کریکٹ نہیں ہوتی یا آپ نے کچھ بھی وہ آپ اس کو دو سے تین بار چیک کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی بات آ جاتی ہے سپیشل سپیشل کیا ہے دیکھیں سپیشل جاپان کے اندر جو ڈاکومنٹ وہ ریکوائر کرتے ہیں وہ ہے ٹریول پلان ٹریول پلان اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ آپ کو ویزا نہیں دیں گے اور اگر آپ نے ٹریول پلان صحیح نہیں بنایا تو تب بھی ویزا آپ کو نہیں ملے گا ٹریول پلان کیسے بنے گا میں آپ کو اس کا بہت آسان حل بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک ہفتے کے لیے جاپان جانا ہے یا چار دن کے لیے یا چھے دن کے لیے جاپان کا آپ نے وزٹ پلان کیا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ جاپان آپ کا مقصد کیا ہے جاپان جانے کا اگر آپ جیسے میں گیا اگر آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس دو تین بہت سالد ریزنز ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ڈیزلی لینڈ ہم نے گھومنا ہے میرے بچوں نے ڈیزلی لینڈ گھومنا ہے اس کے علاوہ سٹیز کے نام دال دیجئے مگر سپیشلیٹی کیا ہے دیکھیں نارملی آپ اگر آپ خالی نام لکھ دیں گے بھئی یہ چار جگہ میں نے وزٹ کرنی ہے نو that's not enough آپ کو وہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے جو وہ مانگتے ہیں جیسے کہ میں نے خود اپلائی کیا اور الحمدللہ مجھے ویزا ملا اس کی ریکوائرمنٹ میں ہے کہ آپ کو ڈے بائی ڈے کا پلان دینا ہے فور ایسیمپل آپ بیس تاریخ کو آپ کا جہاز آرائیف کرے گا اترے گا جاپان کے اندر آپ نے اکیس بائیس تیئیس چوبیس پچیس جتنے دن آپ نے رکنا ہے اتنے دن کا پر ڈے کے حساب سے آپ نے ان کو آئٹنیلی دینی ہے کہ میں نے اکیس تاریخ کو کہاں کہاں میں گھوموں گا بائیس تاریخ کو میں کہاں کہاں گھوموں گا تیئیس تاریخ کو میں کہاں کہاں گھوموں گا with the names کہ میں نے ان چار جگہوں پہ اور دیکھیں جب آپ لکھنے سے پہلے خالی کوپی پیسٹ مت مار یہ گا ہوتا کیا ہے پر اگر آپ ایک جگہ گھوم رہے ہیں اے بی سی تو جو سیم ڈے کے اندر وہی علاقہ ایکسپلور کیجئے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ یہاں پہ گھوم رہے ہیں اور اسی میں آدھا دن جو ہے 200 گلومیٹر بات گھوم رہے ہیں تو وہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ 200 گلومیٹر میں آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا ٹرانسپورٹ ویسٹ ہوگی تو آپ جب آپ ایک دن جگہ جیسے 21 کا آپ ڈے پلان کریں گے تو اس ایریے سے ریلیٹڈ ہی جگہ بھون کر جو مین جگہ ہے ایک دن آپ اساقہ کے اندر ہیں ایک دن یوکو ہاما میں ہیں تو آپ پورا پلان یہ پلان کے اندر آپ نے کافی سٹڈی کرنی پڑے گی نہیں تو آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت ساری لوکیشن مل جائیں گی مگر ان کے اندر آپ کو خیال رکھنا ہے خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ کا جو ایریہ ہے آج کے دن کے حساب سے تو وہ اس ایریے کے اندر ہی بیس تیس پندرہ بیس کلومیٹر کے اندر اندر ریڈیس کے اندر ہی آپ گھوم رہے ہوں کیوں کہ دیکھیں وہ ان کو پتا ہے کہ ایک آدمی اگر صبح نو بجے آٹھ بجے ہوتل سے نکلتا ہے اور اگر ایک جگہ آج یہاں گھوم رہا ہے اور دوسری جگہ دوسرے شہر میں گھوم رہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ انہوں نے کوپی پیسٹ مارا ہے سٹڈی نہیں کیا تو آپ کو جنو ٹوریسٹ لگنا ہے تو اس طریقے سے آپ کو پلان کرنا پڑے گا یہ ڈاکومنٹ جاپان کے ویزے کے لیے سب سے امپورٹن ڈاکومنٹ ہے 50 60 پرسنٹ 40 پرسنٹ الگ ڈاکومنٹ کی ورث دیکھ لیں اور 60 پرسنٹ اس ایک ڈاکومنٹ کی ورث ہے آپ کے ویزا لگنے یا نہ لگنے پہ تو اس ڈاکومنٹ پہ آپ نے کافی پروپرلی سٹڈی کر کے بنانا ہے اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ کسی ٹراول ایجنٹ یا کسی نون ایجنٹ سے رابطہ کر کے بھی کر سکتے ہیں شاید نومنل چارجز وہ لیں گے آپ پوری فائل نہ بنوائیں ان سے اگر آپ نہیں چاہتے پیسے دینا اور اگر آپ پوری فائل بنوانا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بہت سارے ایجنٹ ہیں نون ایجنٹ کسی ایسے آدمی کو دیجئے گا جس نے پہلے ویزے اپلائی کیے ہوئے ہو یا وہ خود وزٹ کر کے آیا وہ ہو ٹھیک ہے دوسری بات آگئی بینک سٹیٹمنٹ کی کافی سارے میسیجز آتے ہیں میرے پاس بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چھے سو امانی ریال یا آٹھ دس ہزار درہم ہوتے ہیں ان کے بھی ویزے لگ جاتے ہیں ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کی last six month کی last three months کی transactions کی ہیں آپ کی proper salary آرہی ہے آپ کے expenditures ہو رہے ہیں آپ کا account active ہے یہ بھی نہیں کہ آپ کے account میں 6 mہینے سے پیسے پڑے ہیں اور you are not using that money تو it means کہ وہ dead account ہے آپ کو properly اس account کو دینا ہے جس account کو آپ use کرتے ہیں daily basis پہ routine life پہ اور جس میں آپ کی salary آتی ہے especially gulf countries کے اندر امان قطر بیرین سعودیہ UAE کہ وہ حضرات جو apply کرنا کرتے ہیں جو آپ sponsor letter دے گا اس پہ بھی salary mention ہوگی اور جو آپ کے account میں hit ہو رہی ہوگی اس پہ بھی salary mention آرہی ہوگی monthly basis پہ تو وہ اس پہ require کرتے ہیں کہ آپ کتنی salary ہے آپ کتنے مہینے کا expense ہے اور آپ کے پاس کتنی savings for spending money to tourism for گھومنا کرنا تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھئے گا اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو form اور جو یہ چیزیں ہیں میں آپ کو سکھاؤں online آ کر ویڈیو بنا کر تو پلیز مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ آکے آپ کو اس پہ بھی گائیڈ کروں گا تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اور جانے سے پہلے اگر آپ لوگ کو کسی اور ملک کے بارے میں ویزا کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو انشاءاللہ جتنی میری انفرمیشن ہے میں آپ لوگ کو ضرور گائیڈ کروں گا اور مجھے آپ اپنے میسیجز کمنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور انسٹرگرام میں لنک دال دوں گا آپ اس میں جا کے مجھے میسیج بھی کر سکتے ہیں تو ٹیک کیئر اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ اپنے آپ